اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ میں زبان تاہر میں مدر آپ کو دیکھنے مری ٹائمز اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں تریڈ میں یہ مری کی پرانی کشمیر روڈ ہے جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تریڈ مگارہ جانسی ہے اوپر کی جانب جاری ہے اس روڈ پر اگر ہم کو پہ جائیں گے تو آپ کو ملے گئے خصورت سگر جو آپ دیکھ کے بس آپ کی میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ کے کہ جائیں گے کہ واللہ ہم کون سی جگہ میں آگے اس کی بیک سائٹ پہ سارا جنگل ہے پیچھے اور آگے اس کے سارا بازار ہے مارکٹ ہے اور اس کا شہر ہے جو ہے تو آگے آپ رہیں تو شہر میں تو پیچھے جنگل جہاں پہ آپ کا گھومنا پھرنا یعنی کہ آپ ایک جیسے بنی گالا امران ہان کا ہے وہ والی فیلنگ آپ کو یہاں پہ آنی والی ہیں جس کی بیک سائٹ پہ آپ کو سارا جنگل ملے گا اور فرنٹ سائٹ پہ آپ کو ساری سٹی ملے گی تو چلیں یہ ویڈیو کے جو مالکان ہیں وہ ہی آپ سے بات کریں گے آپ کو پوری ریٹیل بتائیں گے کہ اس کے گھر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ہاں یہ فل فرنشت گھر آپ کو ملے گا 55 لیکس روپیز میں اور میں سب سے پہلے پرائس بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہے اتنا ریزنیبل کہ میں سب سے پہلے بتانا چاہ رہا تھا ورنک سب پرائس تو لاسٹ بتاتے ہیں 55 لیکس میں ہے یہ پورا گھر آپ دیکھیں اس میں کیا ہے جی اسلام علیکم میرا جی تریک میں گھار رہا ہے پانچ چھے مر لے کا اس کو میں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں تریک مری سے بیس کلومیٹر پہلے ہے مال روڈ سے بیس کلومیٹر پہلے ہے تو وہ میں سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ روڈ اوپر آ رہی ہے تریک بازار سے یہ روڈ تقریباً آدھا کلومیٹر پانچ سو میٹر کے قریب ہے آدھی کچھی ہے آدھی بنی ہوئی ہے لیکن گاڑی گوڑی ہر چیز آرام سے آ جاتی ہے یہ ناظرین گھر ہے یہ تھوڑی سی کنسٹرکشن بیسک پلستر ہو رہا ہے یہ اوپر بنایا تھا شیڑ تو اس کا یہ پلستر چال رہا ہے ابھی یہ چھت ہے یہاں پہ یہ پانی کا سارا نظام ہے ناظرین جو پورے تریٹ سے یہاں پہ سے پانی سپلائی ہوتا ہے یہ لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائن میرے پاس بھی آ رہی ہے پانی کی پانی کی یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں الحمدللہ پانی بہت ہے یہ انڈر گراؤنٹ ہے پانی کا اس وقت وہ کام ہو رہا ہے اس لئے وہ کھلا ہوا ہے یہ اپر تریٹ ہے خاصی آبادی ہے یہاں پہ وہ پیچھے دور دیکھ رہے ہیں یہ تریٹ ہے لوڑ تریٹ کہہ لیں اس کو یہ نیچے ساری ہم بات دی ہے وہ سامنے جو آپ کو سڑک نظر آ رہے ہیں یہ بیسی کے لیے مری روڈ ہے لیف سائٹ پہ پندی سے آ رہی ہے رائٹ سائٹ یہ مری جا رہی ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے 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 اوپر جنگ رستہ آ رہا ہے اور یہ میرے پورے گھر پہ آ رہا ہے بیسی کے لیے یہ پیچھے ناظرین سارا جنگل ہے بیسی کے لیے یہاں پہ یہ مہمو جنگلات کا ہے جگہ ہے یہاں پہ کوئی سی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی اس لیے یہ پیچھے بلکل اوپن ہے اب میں آپ کو اوریجنلی نیچے لے کے جا رہا ہوں گھر میں یہ سیڑییں اتر رہی ہیں گھر میں یہ پانی کی لائن چال رہی ہے یہ سیڑی ہیں یہ ایک چھوٹا سا سیڑیوں کے نیچے سٹور ہے جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں دو سلنڈر یہ موٹر لگی ہوئی ہے پانی کی یہ پانی کے دو نلکے ہیں نیچے آ رہے ہیں ناظرین اب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ مین انٹرنس ہے ہمارے گھر کی یہ پہلے لوئی کا دروازہ ہے پھر لکڑی کا دروازہ ہے یہ اوپر لائٹس ہیں یہ بجلی کا میٹر ہے یہ اب ہم انٹر ہو رہے ہیں گھر میں یہ اوپن کیچن ہے یہ ہر چیز اس میں شامل ہے اس کی پرائس میں یہ ایز ایٹی سی آپ کو ملے گا علمارییں ہیں میکروویو ہے فریچ ہے یہ ایک بیڈروم ہے دو بیڈروم ہے بیسیکلی یہ ایک بیک کا بیڈروم ہے یہ ایز ایٹیز ملے گا آپ کو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی وہ ہم نہیں اٹھائیں گے یہ ڈک ٹیک اوپر سے اوپن ہے اور یہ گیزر لگا ہوا ہے الیکٹرک گیزر یہ ایک اور چھوٹا سا سٹور روم بھی ہے اوپر اس کے ساتھ یہ اٹیچ بات بھی ہے دو بات ہیں اچھلی انڈین کموڈ بھی ہے سیڈ کموڈ بھی ہے اس کے ساتھ یہ ٹی وی لاؤنج ہے سوفا سیٹ ہے ڈینی ٹیبل ہے چھوٹی سی کٹنز ہی کھڑکی ہے جو آپ کو مین باہر کی پورا نظارہ آپ کو دکھاتی لیا یہ چھوٹا سا بیلکنی ہے ہماری یہ اوپن ایریہ سارا ہے مارگلہ کی پہاڑی ہیں وہ سامنے یہ بات روم ہے دوسرا بات روم میں ناظرین یہ دوسرا بیڈ روم ہے جو ہے اس میں بھی ڈبل بیٹ کا ہے ڈیننگ ٹیبل بھی ہے کولر بھی ہے ایک ایکسٹرہ ہم نے گیزر بھی رکھا ہوا ان کیس اگر خراب ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو وہ گیزر بھی کر سکیں گے یہ بھی چھوٹا سا ایک سوفا ہے پرسی ہیں ہیں یہ ایک اور کارٹنز لگے ہوئے ہیں ایک اور یہ کھڑکی ہے جس میں سے باہر پورا ویو آپ ایزی لی آپ ڈیک سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کوئی کچھ ہو تو آپ فیل فری تو کال می تینکیو اسلام علیکم ڈCon wieきます ڈیا